وہیں جنابوں کی مدنظر میرا عبود سب سے مجبوط کے تحت پی ایم موڈی اس وقت سموات کر رہے ہیں آئیے سنتے ہیں کیا کچھ وہ کہہ رہے ہیں پھل سنگ جی بیچ پیچ میں آپ کی آوائیت کٹ ہو رہی ہے لیکن جتنا میں سمجھا شاید آپ سینئر سیٹیجن کے بیجھے میں اپنی بھاونا پرگٹ کر رہے ہیں ہماری بجرگوں کے سمجھ میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں جرور اس کو بستار سے آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے آرثی ہو یا ساماجک بریشت ناغریک آتمن نربھر رہے اس کو سنشت کرنے کے لیے ہماری سرکار کام کیا ہے ہماری بیبین یوزناؤں کے مول میں یہی ہے کہ بریشت ناغریکوں کا جیون سرل ایوان سوگم ہو پچھلے ورس سرکار نے پردھان منتری ویب بندرہ یوزناؤں کی شروعات کی اس یوزناؤں کے تحت ساٹھ سال سے اوپر کے ناغریک کو دس سال تک آٹھ فسدی ایٹ پرسنٹ بیاج سنشتید ریٹن ملتا ہے یدی ریٹ ایٹ پرسنٹ آٹھ فسدی سے کم آتی ہے تو سرکار خود اس کی بھرپائی کرتی ہے اس یوزناؤں کے تحت ورشت ناغریک پندرہ لاکھ روپیے تک نیویش کر سکتے ہیں ورشت ناغریکوں کی سبھی جرورتوں کو پراتفکتہ دیتے ہوئے سرکار ان کے جیون سے جڑے انیک پہلوں پر بشت دھیان دے رہی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ عمر بیتنے کے ساتھ ساتھ سوات سمبندی دکتے بیماری بہت سوابہ بھی کھائے شریر اپنا دھرم بجاتا ہے دوائیاں اور علاج کا خرچہ بڑھ جاتا ہے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے جن اوشدی یوجنا شروع کی گئی تاکہ دوائیاں سستے داموں پر بپلد ہو اسی طرح سے سٹینڈ کی قیمت ہے جو ردے کے لیے جرورت ہی ہوتی ہے یا گھٹنے کا آپریشن کی خرچہ ہو ان سب کو کم کر دیا بیس پرسند تیس پرسند پر لا دیا یہ سب ہمارے سینئر سیٹیجن کو بہت بڑی مدد کر رہا ہے پہلے بریشت ناغریقوں کو اپنے جیویت ہونے کا خود جاکت پرمار دینا پڑتا تھا لیکن اب اسے بھی سرل بناتے ہوئے لائپ سرٹیفکیٹ کی بھوستہ شروع کی گئی ہے اس کے علاوہ سرکار سینئر سیٹیجن کو ٹیکس انسینٹیو بھی پردان کر رہی ہے ان کے لیے آئے پر ٹیکس میں چھوٹ کی مل سیما کو بڑھا کر ہم نے تین لاکھ روپیا کر دیا اس کے ساتھ ساتھ انٹریس پر بھی ڈیڈکشن کی سیما جو پہلے دس ہزار تھی اسے بڑھا کر کے پچاس ہزار کر دیا ہے یعنی اب جما رقم سے ملے پچاس ہزار روپیا تک کے بیاج کو کوئی ٹیکس نہیں لگتا ہے مان لیجیے اور یہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ ایک سینئر سیٹیجن ایک ورشن ناغریک جن کی سالانہ آئے پانچ لاکھ روپیا ہے دو ہزار تیرہ چوڑہ میں اس ناغریک کو لگبک تیرہ ساڑھے تیرہ ہزار روپیا ٹیکس دینا پڑتا تھا جبکہ آج دو ہزار اٹھارہ انلیس میں تیرہ ساڑھے تیرہ ہزار سے گھٹ کر کے یہ ٹیکس صرف دو ہزار چھے سو ہو گیا ہے اب یہ بات ہمیں جا کر کے بتانی پڑے گی یعنی ٹیکس میں لگبک اسی پرتیشت کی کمی آئی ہے دیکھیں کتنا بڑا پریورتن آیا ہے نہ صرف آرثک مورچے پر بلکہ بریشت ناغریک اور ان کے کلیار سے جڑے ان پہلووں پر بھی سرکار نے یوجنا بد طریقے سے کام کیا ہے ہمارا پورا پریانس ہے کہ دیش کے بریشت ناغریکوں کو بیبیند سبیدھائیں سرل اور سہج روپ میں اپلپد ہو ان کے پاس اپلپد ہو تاکہ انہیں جاندارہ بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے بے سفست رہے ارجاوان رہے اور سوامیمان کے ساتھ اپنا جیون جی سکے ہم نے یہ سو نشت کرنے کی دشا میں تیار ہے ایوہ ہمارے اوپر حملہ بولنے کے لئے تیار ہے یہ میرا راجنیتک پریشن ہے دوسرا میرا آگرہ کے وکاس کے لیے جو ستر سالوں وکاس نے ہوا وہ پچھلے پانچ ورسوں میں کافی اچھا وکاس ہوا ہے اور ایک جو مولبوت آگرہ کی سمجھیا ہے آگرہ کے لیے بے راج اس پہ حالا نکی پیاس چلنا ہے لیکن جلدی ہو یہ شام اگرہ وال جی آپ نے بہت اچھی بات کہی اور ہمارے پرنمنٹ کے میمبر کثریہ جی بہت سکریہ ہیں اور سرکار بھی ہر چھوٹی سمجھ جو سالوں سے پیننگ پڑی ہے اس کا سمجھان کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں اور آپ نے بتایا مہاگٹ بندن بیٹھئے شام جی بیٹھئے آرام سے بیٹھئے شام اگرہ وال جی آپ بیٹھئے آرام سے دیکھئے آپ جن دلوں کی بات کر رہے ہیں بے در بے سارے دل دراصل جنتہ کے سامنے ایکشپوج ہو رہے ہیں ان کے نیتا پہلے تو آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف آپ آروپ پرتیاروپ لگاتے ہیں لیکن جیسے ہی موکہ ملتا ہے ستہ کے لیے اکھٹے ہو جاتے ہیں کرنا ٹک میں یہی ہوا پہلے لوکوں کی بھاونہیں بھڑکا کر ایک دوسرے کے خلاف جنتہ کو بھرمیت کیا جب سرکار ملنے آنے کی باری آئی تو انہوں نے ہاتھ ملانے میں بھی دیری نہیں کی اترد پردیش میں یہی پریاست چل رہا ہے مدد پردیش میں یہی کوشش دکھ رہی ہیں ایسے میں بھاجپا کارکرتاؤں کی جمعے داری سماج کو ایسے دلوں کے چریتر ان کے نیتاؤں کے چریتر ان کا پورا اتحاس بس یاد کرانے کا کام کیجئے آپ کو یہ تو بتانا ہی ہے کہ دیش کے وکاس کے لیے کس طرح بھاجپا سرکار محنت کر رہی ہے ساتھ ہی لوگوں کو ووڈ کی طاقت اور اس کی اہمیت بھی بتانی ہوگی پچھلے دنوں گھٹ بندن کی ایک نیتہ کا بیان آپ نے سنا ہوگا انہوں نے یہاں تک کہا کہ کی کیندر میں ایک مجبوط نہیں مجبور سرکار کی ضرورت ہے آج سمجھ سکتے ہیں تو یہ اسے اپنا من چاہاں کروا پائیں گے لوٹنے میں سبیدہ ہو جائے گی ناک دبائیں گے سرکار کا سرکار گیر جائے گی ڈر آ دیں گے اپنا مال نکال لیں گے مجبوط سرکار ہوتی ہے تو دیش کا بھلا ہوتا ہے مجبوط سرکار ہوتی ہے تو صرف گر بندن میں سامل در اور ان کے نیتہ کا بھلا ہوتا ہے مجبوط سرکار کا وہی چریتر ہوتا ہے اس لیے مجبوط سرکار کی طرف ہم کو جانا ہے اور اس لیے ہمیں جنتہ کے بیچ میں جا کر کے اس بات کو وشوات سے کہنا ہوگا اور تیس سال تک بھارت نے یہ مجبوط سرکاریں دیکھی ہے کتنا دیش کا نقصان ہوا ہم کتنے پیچھے چلے گئے تھے اب پہلی بار موقع آیا ہے کہ ہم ننے کر پا رہے ہیں دشا بدل رہے ہیں گتی بدل رہے ہیں اور سامان نے مانوی کے بھرائی کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس لیے میں آپ سے یہی آگرہ کروں گا کہ یہ گت بندن کی چنتہ چھوڑ دیجئے یہ مجبوری سے اکھٹے آئے لوگ ہیں جو جمانت پر ہیں وہ لوگ اپنا بچنے کا راستہ خوز رہے ہیں جو ڈوب رہے ہیں وہ ٹکنے کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں یہ کوئی پریم کے کاران دیش پریم کے کاران دیش کی بھلائی کے لیے جنتہ کی بھلائی کے لیے یہ اکھٹے نہیں ہوئے ہیں جی ان کا مقصد یہی ہے موڈی ہٹاؤ اور کچھ نہیں آؤ چلو ڈائپور چلتے ہیں تو پردائید منتری نریندر موڈی کو آپ سن رہے تھے مہا گڑ بندھن پر نشانہ سادھا اور ایک نیتا کا بینہ نام لیے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مہا گڑ بندھن دراصل کوئی گڑ بندھن نہیں ہے یہ مجبور لوگوں کا گڑ بندھن ہے کسی کو اپنی زمانت کو بچانا ہے کسی کو دیش کا پیسہ لوٹنا ہے تو کسی کو اپنے اصطت کو بچائے رکھنا ہے یہ تمام باتیں پردائید منتری لگاتار یہاں پر نشانہ سادھ رہے تھے کارکرتاؤں سے یہ کہا کہ آپ آوام کے بیچ میں جا کر چریتر بتائیے وہ چریتر بتائیے جو مہا گڑ بندھن کے نیتاؤں کا اتحاس رہا ہے اور وہ اتحاس آپ بتائیں گے جنتہ سمجھ جائے گی تیس سالوں تک ان لوگوں نے دیش کو استعمال کیا دیش کے لوگوں کا نقصان کیا دیش کا نقصان کیا اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب اس دیش میں کوئی مجبور نہیں بلکہ ایک مجبورت سرکار ہے جو مجبورتی سے فیصلے لینے میں سخشم ہے تیس سالوں تک جس مجبوری کی مار دیش نے جھیلا ہے اسے عوام کو سمجھائی ہے ایسی اپیل انہوں نے کارکرطاؤں سے کی اس کے ساتھ ہی بڑی بات پردھان منتری نے یہ بھی کہی کہ دیکھئے کرناٹک میں کیسے پہلے ایک دوسرے کو اب شبدوں کا سمال کر کے اپمانت کیا گیا اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ ہو گئے